پیشاور میں نادرہ میگا سینٹر کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے سیاسی مخالفین کو آرہیات ہو لیا کہتے ہیں کہ عمران خان کا کام پگڑیاں اچھالنا اور فتوے جاری کرنا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی عمران خان جیسی زبان استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کا نام اب جل سے جلوسوں کی پارٹی بن چکا ہے عمران خان صاحب نے ایک لگتا ہے کہ بہت نیا ٹرینڈ ہماری سیاست میں متعارف کرایا ہے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں وہ لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں وہ جسے چاہے چور کا فتوہ دے دیں وہ جسے چاہے ڈاگو کا فتوہ دے دیں وہ جسے چاہے اینارو کا فتوہ دے دیں ایسا نقبال کا کہنا تھا کہ جو لوگ نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں کہ انہیں سڑکے بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا انہیں اپنے ترقی کے پیمانوں پر نظر سانی کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے لیکن افسوس کی بات ہے کچھ سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں کچھ لوگ تانہ دیتے ہیں کہ نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو صرف سڑکیں بنانے کا شوق ہے تو میرے عزیز حاضرین جو لوگ ترقی جانتے ہیں ڈیویلپمنٹ کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کنیکٹیوٹی پہلا زینہ ہے ترقی کا ایسن اقبال نے پشاور میں نادرہ میگا سنٹر کا افتتابی کیا نادرہ میگا سنٹر میں ایک ہی چھت کے نیچے پاسپورٹ اور شناختی کارٹ بنوائی جا سکیں گے جبکہ نادرہ حکام کے مطابق نادرہ آفس میں بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کے لیے الگ سے کاؤنٹر بھی بنایا گیا ہے کیمرمن ندیم خان کے ساتھ عظم ریمان کیپیٹل ٹی وی پشاور